اب تو دیکھئے جو جب فضیل اتنے مشہور تھے ڈاکہ ڈالنے میں تو جب یہ معافی مانگنے جاتے ہوں گے تو اس بات کی شورت کتنی پھیلی ہوگی کئی لوگوں کی تو مانسوں نکل جاتے تھے کئی لوگوں نے جتنے جتنوں تک آپ پہنچ پائے جن سے ملاقات ہو سکی سب سے آپ نے اپنے جرم کی معافی چاہی اور جس طرح تدارب ہو سکتا تھا آپ نے کیا پھر آپ کے مند میں یہ آیا کہ میں اب علم میں دین حاصل کر مکمل اس دور میں دونڈا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو کوفہ میں بتا چلا کہ نومان بن سامت رحمت اللہ علیہ المروف امام آزم ابو حنیفہ وہ ہیں جا کر ان کی معافی میں بیٹھ گیا ان کے بدریسے میں داخلہ لے لیا تو فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ امام آزم رحمت اللہ علیہ کے شکرد ہے علم دین حاصل کیا حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ بہت قدر کرتے تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے اب جب وہاں سے علم حاصل کر لیا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد اب من چاہا کہ میں تصوف میں قدم رکھوں تو تصوف میں جن کی شورت تھی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ اب تصوف میں ملکہ حاصل کرنے کے لئے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جب اب بسرہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں آپ کا اتنا سننا تھا کہ آپ وہی بیٹھ کر رونے لگے حضرت فضائر بیٹھ کر رونے لگے زارو کتا رو رہے ہیں تو ایک آدمی قریب آیا کہنے لگا روتے کیوں ہوں پرشاد کیوں ہوتے ہو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا پورا فیض موجود ہے خجا عبدالواحد بن زیر رحمت اللہ علیہ یہ ان کے مریدیں خاص ہیں ان کو ان میں نے وہ خرقہ عطا فرمایا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ نے مولا علیہ کو دیا تھا اور مولا علیہ نے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے عبدالواحد بن زیر کو دیا ہے وہ ان کے پاس خرقہ ہے تو ان کے مرید ہو جاؤ تو خواجہ فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ یہ مرید ہوئے عبدالواحد بن زیر کے انہوں نے سینے سے لگایا مرید بنایا نصاحح کیے اور فرما لگے جاؤ آج کے بعد تمہارا نام محبانِ خدا کی فرست میں رکھا گیا ہے بڑی سعادت ہوتی ہے کہ پیر یہ جملہ کہہ دے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں آپ کو بتاتا جاؤں کہ چشت اہلِ بحشت ان کے جو پیشواہ ہیں جو امام ہیں بانی ہیں ان میں سے یہ فضیل بن عیاز چوتھے ہیں تو چشت اہلِ بحشت اپنا شجرہ جب شروع کرتے ہیں تو حضرت علی سے حضرت علی کے خلیفہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ کے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عبدالواحد بن زیر حضرت عبدالواحد حضرت عبدالواحد حضرت عبدالواحد